رائزنگ سائنس اکیڈمی ہم باتوں پہ نہیں محنت پہ یقین کرتے ہیں ری پروڈکشن یہاں پہ جو گروہ ہے گروہ کا مقصد یہ ہی ہے کہ بیکٹیریا کا سائز انکریز ہوتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ جو گروہ کا مطلب ہے گروہ مین کے جو بیکٹیریا ہوتا ہے ان کے نمبر آف سیلز یا نمبر آف انڈیویجور کی جو انکریز بینٹ ہے اس کو گروہ کہیں گے اور پروڈکشن کے مطلب آپ کو بتاؤ کہ ری مین اگین پروڈکشن مین پیدا کرنا میٹو سے یہ ایک ایسا پروسس ہے جس کے ذریعے سے کوئی آرگنزم اپنی جیسے نیو انڈیویجور پروڈیوز کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ری پروڈکشن سب سے پہلے ہم ری پروڈکشن ان بیکٹیریا اس کی بات کریں گے ری پروڈکشن ان بیکٹیریا ان بیکٹیریا اس کو دیکھیں گے اب جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس میں دو طرح کی پروڈکشن ہوتی ہے ہمارے پاس فرسٹ ون اس اسیکشوڈ پروڈکشن اسیکشوڈ ری پروڈکشن اور سیکنڈ ہمارے پاس ہوتی ہے سیکشوڈ پروڈکشن سیکشوڈ ری پروڈکشن اب ہم نے ون پہ ون دونوں پہ دیکھتا ہے جو اسیکشوڈ ری پروڈکشن ہوتی ہے اسیکشوڈ ری پروڈکشن ایسی ری پروڈکشن ہے جس میں جو سیکس آرگنز ہوتے وہ الواد نہیں ہوتے اس کو اسیکشوڈ ری پروڈکشن ہی آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بیکٹیریا میں جو اسیکشوڈ پروڈکشن کے میترد ہے وہ ہے بائنری فیشن مینٹو سے بیکٹیریا میں جو اسیکشوڈ پروڈکشن ہوتی ہے وہ بائنری فیشن سے ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے بائنری فیشن اب بائنٹو ایک فیشن میند سپلیٹ مینٹو سے جو ایک بیکٹیریا کا سہت ہوتا ہے وہ دو سہت میں سپلیٹ ہو جاتا ہے یا یہاں پہ فیشل میں ڈیوائی یا سپریٹ ہے ایک جو سیل ہوگا وہ دو سیل میں ڈیوائیڈ ہوگا دو سے پھر چار، چار سے پھر آرک کی سیل سو آنا ہوں اب یہاں پہ میں اس کو ڈائیٹرام کی مدر سے اکسپلیٹ کروں گا لیٹسے ہمارے پاس یہ کوئی بیکٹیریل سیل ہے یہ ہمارے پاس بیکٹیریل سیل ہے یہاں پہ اس کا کیا ہے یہ اس کے کرموسومس ہیں ہوگا کیا جیسے مینکیشن ہوگی تو یہاں پہ کرموسومس کی ڈپلیکیشن ہوگی ڈپلیکیشن آپ کرموسومس اکرس اب یہاں پہ جو کرموسومس ہوگے وہ ڈپلیکیٹ کریں گے جس طرح سے یہ ہے مرے پاس اس کی ڈپلیکیشن ہوگی نیکس کیا ہوگا جیسے ہی کرموسومس کی ڈپلیکیشن ہوگی تو ہوگا کیا جو سیل ہے یہاں پہ اچھا سیل کا سائز انکریز ہوگا ٹیل بات یہ ہے نمبر سیکنڈ بات یہ ہے جو اس کی سیل میمبرین ہے بیکٹیریا کی یہ کیا ہو جائے گے انویجنیٹ ہو جائے گی پینچ انورڈ میندو سے اس طرح سے ہو جائے گی درمیان سے یہ انورڈ پینچ ہو جائے گی اس طرح سے اب کیا ہوگا نیکس جو ہوگا یہ جو سیل ہوں گے ان کے پاس بھی اپنے پروسومس ہیں یہ سپریٹ ہو جائے گا اور فردر ٹو ڈاٹر سیل ہوں گے اس طرح سے یہ مرے پاس دو ڈاٹر سیل بن جائے گی ایک مرے پاس یہ اور سیکنڈ مرے پاس یہ اب دیکھیں اسی طرح سے فردر بھی اسی طرح سے ہوگا کہ اس میں کیا ہوگا کروپسومس کی ڈپلیکیشن ہوگی ثم ہمارے پاس کیا ہدار سیل کا سائز اینکریز ہوگا ثم ہم سائز اینکریز ہوگا یہاں سے سیل پر ملیل ہوگی وہ انورڈ اندر کی طرف انورجی لیٹ ہوگی پھر کیا ہوگی سپریٹ اینڈ ہوگی یہ پیرت سیل اس سے کیا بن جائے گا یہ دردر سیل بن جائے گی یہ ہمارے پاس کیا ہیں دردر سیل 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 یہ ہمارے پاس ہے بائنڈ افیشن بائنٹویشن کیا ہوتے ہیں یہ ایسی اسکشل ریپروڈکشن ہے جس میں ایک سیل سے دو سیل پروڈیوز ہوتے ہیں یعنی ایک سیل ریوائی رہتا ہے دو سیلز میں یہ بائنٹویشن ہے اس کے بعد ہم بریفلی ایکسپلین کریں گے کہی سیکشل ریپروڈکشن ہے اب کچھ ایسے بکٹیریاں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پناہ جنیٹک میٹیرل ٹرانسفر کرتے ہیں اب جو بیکٹیریا اپنا جنیٹک میٹیریل دیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں دونر بیکٹیریا اور آنگی ادھر سائیڈ جو بیکٹیریا دونر سے جنیٹک میٹیریل لیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ریسیپینٹ بیکٹیریا یہ ہوگی کس طرح سے ہوگی اس پروسس کو ہم یہ کہتے ہیں جس میں دونر بیکٹیریا اپنا جنیٹک میٹیریل ترانسفر کرتا ہے اور ریسیپینٹ اس کو ریسیپ کرتا ہے اس پروسس کو نام دیتے ہیں کانجو گیشن کا اس کا نام دیتے ہیں کانجو گیشن کا نام ہے کانجو گیشن اب یہ کس طرح سے دیتے ہیں سوال یہ پہلا ہوتا ہے میٹو سے Every person donor bacteria transfer their genetic material to the recipient bacteria How do recipient bacteria receive that genetic material from the donor bacteria یہ کیس طرح سے receive کرتے ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں sex pillائی ان بکٹیریاں کے اندر کیا ہوتے ہیں sex pillائی ہوتے ہیں یہی جو sex pillائی ہوتے ہیں یہ گھر گھر ہوجی تو اسے ہیں کہ کیا اپنے spent – میک ٹھیک 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 ڑاؤ اور جیسےblade اس ہلے کھم کی ہے یہاں کہ ماں بدеше ہوگی کہ reproduction明 کو جیسے کہ میں ڑھیک ٹھیک 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 ہے THERE 2 است芝 ent compulsion van المنزل ہیں 1 اسی اسو بeterio herramient لوگ اسی بگیں سے ڈخراع Louise Kle shoot ہمارے پاس ہے sexual reproduction اب اس میں کیا ہوتی ہے one is donor bacterium which donate its genetic material to the other bacterium which receive that is known as recipient bacteria and this process is known as conjugation this process is done through sex بلائیں یہ مرے پاس ہے اس کے اندر reproduction مرے پاس یہ ایک clear term اب ہم بات کرتے ہیں growth کی کیم میں growth کیس طرح سے ہوتی ہے تو میں نے سب سے پہلے بات یہ بتائی یہاں پہ جو growth کا مطلب ہے وہ increase the number of bacterium increase number of bacteria اب یہ مرے پاس growth ہے اس کے بعد جو bacterial growth ہے وہ 4 steps میں یا 4 phases میں ایک بیٹس ہوگی ہے there are 4 phases of growth in bacteria اب ان phases کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے میں یہاں پہ لگا ہوں phases of growth in bacteria phases of growth in bacteria ڈسکس کرنا ہے total کتنے phase ہیں 4 phases there are 4 phases اب وہ 4 phase کون کون سے ہے ہمارے پاس 4 phases ہیں کون کون سے میں یہاں پہ لکھوں گا پہلا ہمارے پاس جو ہے وہ ہے long phase then ہمارے پاس ہے leg phase اور third is growth phase جسے ہم کہتے ہیں sorry اس کو ہم کہتے ہیں stressorary phase stressorary phase اور fourth one ہمارے پاس ہے death are decline phase death are decline phase کہتے ہیں next ہمارے پاس ہے phases of growth in bacteria there are 4 growth phases present in bacteria کھنے phase ہوتے ہیں 4 phase there are 4 phase 4 growth phase ہوتے ہیں اب ان میں سے جو پہلا phase وہ ہے leg phase leg phase second is log phase third is جسے ہم کہتے ہیں stressorary phase stressorary phase کہتے ہیں اور fourth is death are decline phase یہ ہمارے پاس 4 phases of growth presently bacteria اب ہم باری باری ان کو ڈسکس کریں گے اب ہم ان کو دو طریقے سے ایک تو descriptive way میں بھی دیکھیں گے then ہم اس کو graphical representation سے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں کس طرح سے پہلے ہم گرافٹرا کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ٹائن لاغ ڈسکس اور آئی ڈسکس یہاں پہ کیا ہوگی بیکٹی لیا نمبر ڈسکس یہاں پہ ہم گراف کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ لاغ فیز کیا سٹیشری فیز اور آئی آئی یہاں پہ مددران کرنگرز کو اب یہاں تک یہاں سے یہاں تک کا جو فیز ہے اس سے ہم کہتے ہیں لائگ فیز یہاں سے جو لو لو فیز اور یہاں سے یہاں تک یہ جو فیز ہے اس لو رو ایک ہے سٹیٹ سٹیشنری فیز کہتے ہیں اور یہاں سے یہاں تک جو فیز نسم کہتے ہیں ڈیپ اور ڈیکلائن فیز یہ ہمارے پاس گرافی کاری پریزنٹیشن ہے اب ہم ون بائی ون ان سب کو ڈیس کس کریں گے مرے پاس جو فرسٹ فیز ہے لیگ فیز اس کا دوسرا نام یہاں پہ میں مینشن کروں گے سب کہتے ہیں پری پریٹری فیز پری پریٹری فیز کھو گا اس کو اور جو مرے پاس لاغ فیز اسے میٹ ہو گا ہے ایکسپونینشن فیز ایکسپونینشن فیز اسی طرح سے یہ سٹیشنی فیز ہے دن ہمارے پاس کیا ہے دن آر ڈیکلائن فیز اب لیگ فیز اس کو کہتے ہیں پری پریٹری فیز اس میں کوئی گروت نہیں ہوتی پہلے بات یہ ہے اس میں ہوتا کیا ہے جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ خود کو پری پیر کرتا ہے اس لیے میں نے یہاں پر لفظ یوز کیا پری پریٹری فیز بیکٹیریا کیا کرے گا خود کو پری پیر کرے گا پار گروت اور اس میں گروت ہو کی نہیں جسٹ گروت کے لیے پریپریشن ہو گی اس میں وہ کیا کرے گا گروت کے لیے جتنی انچی کی ضرورت ہوتی ہے پونٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انظام سب غیرہ یہ جتنی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ کیا کرے گا اس کو وہ پوری کرے گا تاکہ وہ گروت کر سکے یہاں سے یہاں دیکھیں اس میں یہاں پہ کیا ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گروت نہیں ہو رہی ہے نمبر سیکنڈ جمالے پاس ہے لاغ فیز اسے اب کہتے ہیں ایکسپونینشن فیز یہاں سے یہاں تک کا جو فیز ہے یہ ایکسپونینشن فیز ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے لاغ فیز کے دوران بیکٹیریا کے ریپیڈ گروت ہوتی ہے اس کی ملٹیپلائیگیشن ہوتی ہے بہت زیادہ نمبر میں یہ پروڈیوس ہوتی ہیں بہت تیزی سے ان کی گروت ہوتی ہے اور ان کے جو تعداد ہوتی ہو بہت تیزی سے بڑھتی ہے یہاں سے یہاں تک دیکھیں یہاں پہ ریپیڈ گروت ہوتی ہے اسے اب ریپیڈ گروت فیز بھی کہmonth اس کے بارے سٹریشنری فیز یہاں سے یہاں تک کا جو فیز حسن کیا کہیں گے سٹریشنری فیز اب اس میں کیا ہوگا جو گروہ ریٹ ہوگا یا جو ڈیٹھ ریٹ ہوگا وہ آپس میں کیا ہوگے ایکوال ہوں گے مینٹو سے ان سٹریشنری فیز ڈیٹھ ریٹ آف بیکٹیریا اس ایکوال ٹو دا ریپروڈکشن ریٹ آف بیکٹیریا مینٹو سے جدنی تعداد ہوں کی ریپروڈیوز ہوگی اتنی ہی مار جائے گے یہ ہے مینٹو سے ڈیٹھ ریٹ اس ایکوال ٹو ریپروڈکشن ریٹ آف بیکٹیریا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ وہ فیز ہوتا ہے جس میں ڈیٹھ ریٹ جو ہوتا ہے وہ اس ایکوال ٹو ہوتا ہے ریپروڈکشن ریٹ کی یہاں پہ یعنی سٹریشنری کہتے ہیں ساکن ہوگی یہاں پہ گروت نہیں ہوگی یعنی نمبر آف بیکٹیریا نہیں ہوں گے کیوں؟ کیونکہ جتنے ریپروڈیوز ہوں گے اتنے ہی کیا ہو جائیں گے؟ ڈیٹھ ہو جائیں گے یعنی ڈیٹھ ریٹ اس ایکوال ٹو ریپروڈکشن ریٹ اس کے بعد مرے پاس آف بیکٹیریا ہی یعنی اٹھ ریپروڈکشن ریٹ اس میں دیکھیں یہاں سے یہاں تک کا جو فیز ہے یہ مرے پاس کیا ہے؟ ڈیٹھ یا ڈیٹھ لائنٹ فیز ہے اس پہ کیا ہوتا ہے؟ جو ڈیٹھ ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوجاتا ہے اس سے بیکٹیریا جتنے پیدا ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ڈیٹھ ہو جائے ہیں میں یہاں پہ مینشن کروں گا جو ڈیٹھ ریٹ ہوتا ہے ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیرڈ دو دا ری پروڈکشن ریٹ کے ٹھیک یہاں پہ دیکھیں جو بیکٹیریاں ہوں گے ان کی ڈیپٹھ تیزی سی ہوں گے اور یہاں پہ دیکھیں آپ میراکٹی کل فارم میں دیکھیں تو یہاں پہ جو دراف ہے وہ بیلو دا پیک آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ جو ڈیپٹھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ زیادہ ہے ایس کمپیرڈ دو دا ری پروڈکشن ریٹ یہ ہمارے پاس کا فیزہ گروہ یہ ہی سے دوبارہ ہم ریوائز کرتے ہیں بیکٹیریاں کے اندر گروہ کے فور فیزہ ہوتے ہیں بیکٹیریاں پریزینٹ بیکٹیریاں فرسٹ ونیس لائک فیزہ جیس آلسو نونے از پرپیرٹل فیزہ نمبر سیکنڈ اس لائک فیزہ جیس آلسو نونے ایکسپوننچل فیزہ اس لائک فیزہ جیس آلسو کالا موسیقی موسیقی